یہ حدیث بھی آج کل اسکولرز بہت دکھا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ نا کیا مطلب زید نیت سو رہے ہیں؟ ٹاپک چینڈ کر دوں آپ کا نام کیا ہے؟ محسن بھائی ٹاپک چینڈ کر دوں ابھی میں تھوڑا سا درمیان میں شادیوں کے بات کروں اگدم سو یوں کر کے جاگ جائیں گے دوبارہ سے نا اگدم تازہ ہو جائیں گے ڈیفینس میں ایک صاحب تھے لوگوں کو یوگا ایکسرسائز کرواتے تھے انہوں نے مجھے خود بتایا کہہ رہے ہیں یوگا میں کروا رہا تھا بہت سارے لوگ بڑی بڑی عمر کے پچاس پچاس سال ساٹھ سال کے لوگ یوگا کر رہے ہیں نا پہلی ایکسرسائز دوسری تیسری چوتھی پانچویں دس ایکسرسائز کے بعد تھک گئے وہ اب گیارویں کروا رہا ہوں تھوڑا مشکل سے اٹھ رہے ہیں تھوڑے مشکل سے ٹیڑے میڑے ہو رہے ہیں جیسے تھک جاتا ہے انسان وہ جذبہ نہیں رہتا کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی ایکسرسائز کروا ہوں گو جو مردانہ قوت کے لیے بہت بہترین ہے کہہ رہے ہیں ایک دم نا سارے اٹھ کے بیٹھے گئے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے ہس بھی رہے ہیں آپ نا ادھر نیچے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے ادھر بیٹھ جاؤ شابش سب لوگ نا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں پھر ادھر بیٹھ جاؤ شابش احمد بھائی تو تو وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا نا اب میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسی ایکسرسائز تو اکتم سارے اٹھ کے یعنی جیسے قرآن میں آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے جب لاتھی پھیکی اشدہہ بن کے سارے ساپوں کو کھا گئی تو اچانک سارے جادوگر سردے میں گر گئے یعنی ایسے گرے ہیں کہ خود بھی ان کو نہیں پتا تو یہاں بھی اکتم یہ سارے کھڑے ہو گئے پھر ایک دوسرے کی طرف کہ ہسنے یار ہم لوگ میں طاقت کہاں سے آگئی شرمندگی باد میں ہوئی ہے سمجھتے ہیں نا تو جہاں میں دیکھتا ہوں نا تھوڑا سا بھی بات کروں گا ایک دم فٹ فارڈ ہو جائیں گے کرنی کرانی کسی نے نہیں ہوتی لیکن سن کے بس ایک جب دیکھتا ہم طاقت آتی ہے تھی جسم میں پتہ نہیں کیا اس میں